شنگائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے شنگائی تعاون تنظیم کے سرورہانی حکومت کے اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے جناہ کنونچن سینٹر کا دورہ کیا تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے خالد محمود شنگائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے تیاریاں جاری وزیراعظم شہبہ شریف کا انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جناہ کنونچن سینٹر کا دورہ وزیراعظم کو جناہ کنونچن سینٹر میں شئرمن سی ڈی اے اور وزارت خارجہ کی حکام نے تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی وزیراعظم نے اجلاس کے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا اور ہدایت کی کہ شہریوں کو کم سے کم تکلیف پہنچانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں ایسیو کانفرنس کے حوالے سے ٹرافک پلان بھی جاری کر دیا گیا ہے گیارہ سو سے زائد ٹرافک افسران کانفرنس کے دوران فرائز سر انجام دیں گے عوام الناس کو متبادل راستے استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جیٹی روڈ پشاور سے راولپنڈی جانے والے افراد متبادل راستے جیسے ٹیکسلا، چکری انٹرچینج اور موٹر وے استعمال کریں لاہور سے اسلام آباد جانے والے افراد چک بیلی روڈ اور چکری انٹرچینج کے راستے سفر کریں اسلام آباد سے راولپنڈی جانے والے شہری نائنٹھ ایوینیو استعمال کریں اجلاس کے دوران ریڈ زون میں کسی بھی قسم کی سرگرمیوں پر مکمل پابندی ہوگی جبکہ شادی ہالز، ہوتیلز اور ریسٹورانٹس بھی ان آیام میں بند رہیں گے سیدھیے کے مطابق جنا کنونچن سینٹر کی تزیین و عرائش بین الاقوامی میار کے مطابق مکمل کی جا چکی ہے غیر ملکی مہمانوں کے لیے روٹس پر خوبصورت پھول اور چھنڈے نسٹ کیے گئے ہیں سفارتی ذرائع کے مطابق افغانستان کو شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی کیونکہ افغانستان کی رکنیت غیر فال ہے خالد محمود ایکسپریس نیوز اسلام آباد شنگائی تعاون تنظیم ایک علاقائی تنظیم ہے جس کا قیام دو ہزار ایک میں عمل میں آیا تنظیم کا مقصد خطے میں سیاسی اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینا ہے ایسی او کے آٹھ رکن ممالک ہیں ایسی او کا اشاز پندرہ سے سولہ اکتوبر تک اسلام آباد میں ہوگا تفصیل جانیں گے خالد محمود سے ایسی او کے آٹھ رکن ممالک ہیں جن میں چین، روس، پاکستان، بھارت، کازکستان، کرگستان، تاجکستان اور ازبیکستان شامل ہیں جبکہ دو ہزار تئیس میں ایران بھی ایسی او کا مباسر رکن بن گیا ہے بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان کا آخری دورہ دو ہزار پندرہ میں ہوا تھا جب اس وقت کی وزیر خارجہ سشمہ سوراج نے پاکستان کا دورہ کیا تھا روس کے وزیر اعظم چودہ اکتوبر کو اسلام آباد پہنچیں گے چین کے وزیر اعظم چودہ اکتوبر کو وفد کے ساتھ پاکستان پہنچیں گے ان کے تین روزہ دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور عالی عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی ملاقاتوں میں پاک چین تعلقات، سی پیک، نئے منصوبوں، چینی باشندوں اور منصوبوں کی سیکیورٹی سمیت دیگر امور زیرے گوھر آئیں گے یہ گیارہ سال بعد کسی بھی چینی وزیر اعظم کا دورہ پاکستان ہوگا دورے پر دونوں ممالک کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں کانفرنس کے دوران رکن ممالک کے سربراہان پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گی خالد محمود ایکشپریس نیوز اسلام آباد